کہہ رہے ہیں اس لیے جنابی چیئرمن صاحب لیٹسٹ جو نمبرز ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں تقریباً اٹھارہ سے انیس فیصد عبادی فوڈ انسیکیور ہے یعنی کوئی چار کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جن کو اتنا کھانا دن میں نہیں ملتا جو ان کی باڈی کو ریکوائرمنٹ ہے بیسک نیوٹریشن کی تو جب یہ حالاتیں تو ہم کیوں یہ بجٹ الوکیٹ کر رہے ہیں نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو میں آپ کو کچھ نمبرز دوں گے آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کچھ الگ بات کرو میں آپ سے الگ بات کروں گی یہ چار مکڑوڑ لوگ جو ہیں جن کو کھانے کو نہیں مل رہا اب آپ حالات دیکھیں لیٹسٹ ہاؤزولڈ اکنومک سروے آیا ہے اس میں فوڈ کنزمشن بتایا گیا ہے ایک غریب جناب چیئرمنٹ کدھر نیلشمنٹ لیتا ہے آٹے سے لیتا ہے دودھ سے لیتا ہے چینی سے لیتا ہے اور سبزیوں سے لیتا ہے اب اس کی میں آپ کو کنزمشن کی فگرز بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے دو ہزار پندرہ سولہ سے لے کے اب دو ہزار انیس اٹھارہ انیس تک آٹے کی فیقرز کنزمشن سات فیصد کم ہوئی ہے دودھ کی فیقرز کنزمشن پچاس فیصد کم ہوئی ہے شگر کی فیقرز کنزمشن آٹھ فیصد کم ہوئی ہے ویجیٹیبلز کی فیقرز کنزمشن فورٹی سکس پسنٹ کم ہوئی ہے ذرا یہ حالات دیکھیں اور یہ دیکھیں آپ کہ ہم ایک ایگر کلچرل ایکانومی ہے یہ ہمارے لیے شرم کا مقام نہیں ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہم ایگر کلچرل ایکانومی ہیں تو کیوں ہمارے غریب کی کنزمشن فیقرز کنزمشن کم ہو رہی ہے دو وجوہات ہیں کیوں میل نیٹریشن ہو رہا ہے کیوں افورڈبلٹی کم ہو رہی ہے فوڈ انسیکیور ہو رہا ہے ایک تو سب سے پہلے یہ کہ فوڈ کی چیزیں ہیں میاثر ہیں لیکن یہ غریب کے قوت خرید کے باہر ہیں اس کے لیے افورڈبل نہیں ہے یہ امپارٹن بات تو نوٹ ہے کہ جو اس حکومت کے آنے کی وجہ سے فوڈ پرائیسز میں انفرافہ ہوا ہے وہ سولہ پسنٹ جنرل ہے اور دہی علاقوں میں رورل ایریاز میں ٹوینٹی فو پسنٹ انفلیشن ہے بہت کم دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ انفلیشن میں فوڈ انفلیشن زیادہ ہے یہ حکومت نے آنکہ یہ مار کم کر دیا کہ جو انفلیشن ہے وہ فوڈ انفلیشن لیٹ کر رہا ہے تو یہ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے ہم کیا غلط کر رہے ہیں جو اب ہمیں چینج کرنا چاہیے یہ حکومت کے لیے سوچنے کی بات ہے دوسری چیز کس وجہ سے فوڈ انسیکیورٹی ہوگی اویلیبیلیٹی کہ چلو ہے ہی نہیں آپ کے پاس تو وہ اس لیے یہ بات پہ آل ریڈی بات ہو چکی ہے تو اتنا زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گی دونوں چیزیں ہیں کہ ہماری پرڈکشن بھی کم ہوئی ہے میجر کراپس ہیں اور باقی پرڈکشن کم ہوئی ہے اور اس پہ ہم لوکسٹ پہ بات کیے بغیر رہ نہیں سکتے چھوٹی مختصر بات کروں گی ہمیں لوٹ کے کہہ دیا جاتا اٹھارہ ہی تنویم کے بعد یہ تو صوبائی ذمہ داری ہے اگر ہم یہ مان لے تو پیک اپ کریں ناشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی کیوں لے رہے ہیں وہ ہم سے بات جی پیک اپ کریں آپ انہیں جب سارا کام صوبوں کو کرنا ہے تو کیوں یہاں پہ ہم خرچے کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ناشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی کیا فوڈ آپ کل کو سلاب آئے گا کہیں گے سوبوں کا مینڈیٹ ہے وہ کریں آج آپ ایسٹ کو کہہ رہے ہیں سوبے کا مینڈیٹ ہے دیکھئے جب ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو ناشنل رسپانسیبیلیٹی ہوتی ہے آپ سوبوں پہ نہیں چھوڑ سکتے تو بات یہ ہے ان کو جسٹیفائی کرنا اپنا ایکزسٹنس آپ ان سے کہیں وہ کام کر کے دکھائیں ناشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی اور اگر نہیں کر سکتے تو پیک اپ کریں اور اپنے اپنے گھر جائیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اچھا دوسری بات یہ ہے یہ تو ایویلیبیلیٹی کی بات ہوگی ایک اور ہمارے پاس بہت بڑا ایشیو ہے کہ کیوں ایویلیبیل نہیں ہے فوڈ کافی ایلٹ پر ایکر جو پاکستان میں اس میں پیدوار ہے ایلٹ پر ایکر پروڈکشن پر ایکر یہ دنیا میں ہماری نیبر انڈیا ہے اس سے بھی کم ہے بہت کم ہے اس کی وجوہات کیا ہیں یہ ہمیں سوچنی کی ضرورت ہے ریسرچ نہیں ہے واضح بات ہے ہماری سیٹ کی کوالیٹی اچھی نہیں ہے بیچ کی کوالیٹی اچھی نہیں یہ بھی واضح بات ہے لیکن یہ بھی واضح بات ہے کہ جو ہم فرٹلائزر لگا رہے ہیں وہ بھی وہ نہیں ہے جو ہماری پیدوار کو بڑھائے اور یہ حکومت نے آن کے کیا کیا ہے کہ ڈی ای پی پوٹیش ٹائپ جو فرٹلائزر تھے جس کا مکس یوریا میں ڈال کے آپ پرڈکٹویٹی انہانس کر لیتے اس میں سے آن کے سبسیڈی ہی ہٹا دی یعنی اور کانٹریبیوٹ کر دیا اپنے کی یلد پر ایکر جو ہے وہ کم ہو جائے تو یہ پوائنٹ یہ ہے تھوڑی سے سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ اپنی غلط پالیسیز یہ جو ٹانل ویجن لیتے ہیں کہ بھائی یہ سبسیڈی ہمیں اچھی نہیں لگ رہی پیسے جارے ختم کر دو بھائی اس سے آپ دیکھیں ایکانومی پہ اثر کیا ہوگا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یہ چیزوں کو دیکھیں اور یہ جسٹیفائی کریں تو ہمیں ایل پر ایکرز چاہیں آپ اس پر اگری کچر کی فرٹلائزر کی سبسیڈی دیکھیں ٹیوب ویلز پانی کی دیکھیں ان سب پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے سارے لوگ بات کر چکے زراد پہ میں کم کروں گی مگر آپ سے پوائنٹ صرف ہی افسائز کرنا ہے اگر آپ نے زراد پہ زور دے کے اس کو ٹھیک نہیں کیا تو آپ پاکستانیوں کو بھوکا مار رہے ہیں اور یہ آپ کو کرنا نہیں چاہیے بکوز یہ ریاست مدینہ کی بنیاد پہ بن رہی ہے نیا حکومت کر رہی ہے تو کم از کم کھانا پینا تو ملنا چاہیے بیسک یومن رائٹ ہے اب دیکھیں ایک اور لاسٹ پوائنٹ آپ یہ جب کہتے ہیں احساس پروگرام میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ کر رہے ہیں اور اچھا کر رہے ہیں لیکن میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بھی اچھی بات ضرور ہے لیکن یہ انیف نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے اور میں نمبرز آپ کو دیکھے بتاتی ہوں کہ وہ کافی کیوں نہیں ہے اور پائنٹ میرا یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ختم کر دیں میرا پائنٹ یہ ہے کہ یہ ساتھ ساتھ چلے اور اس کے علاوہ آپ کو اپنی انرجی فوکس کرنا ہے تاکہ آپ ملک کو فوڈ سیکیور کریں پرابلم is too big یہ solution تھوٹا ہے یہ ہماری پرابلم کو resolve نہیں کرے گا آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے احساس پروگرام کے ذریعے بارہ ہزار روپے دے دیئے ہیں بارہ ملین فیملیز کو اور ہم نے بہت اچھا کیا ہم نے ساری پرابلم solve کر لی ہمارے پاکستانی جو غریب ہیں وہ فوڈ سیکیور ہو جائیں گے ان کے پاس دو وقت کا کھانا آرام سے مل جائے گا اب میں آپ کی statistics سے بتاؤں گی کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے ابھی latest household income and expenditure survey آیا ہے اس کے حساب سے جو سب سے غریب طبقہ ہے سب سے lowest quintile سب سے غریب 20 فیصد لوگ جو ہیں وہ کھانے پینے کی اشیاء پہ تقریباً 8900 روپے خرچ کرتے مہینہ سب سے لوئے اس طبقے کے بات کر رہے ہیں جناب چیئرمن ان کی کھانے پینے کی ضروریات کے لیے ان کو 9000 روپے مہینہ چاہیے آپ ان کو چار مہینے کے لیے 12000 روپے مہینہ دیتے ہو کہتے ہیں ہم نے سب کو کھانا پلا دیا غربت ختم ہو رہی ہے پاکستان میں جناب چیئرمن ہم دھول نہیں کال رہے ہیں اپنے آنکھوں میں ان کی requirement تو چار مہینے کی تقریباً کھا کہ 5000 روپیز ہے ہم 12000 روپے دے کے کہتے ہیں ہم نے جنگ جیت لی جو subsidies آپ withdraw کر کے اپنے آپ پہ ذرا تعریف لیتے ہیں یہ strategy پاکستان کے interest میں نہیں ہے اس لیے ہم آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بجٹ میں کافی نہیں کیا نوے کی دہائیوں سے پاکستان food secure ہو گیا تھا اس وقت 2020 میں بیٹھ کے چار کڑوڑ پاکستانی food insecure ہے شرم کا مقام ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی اور اس حکومت کے لیے بھی بہت شکریہ thank you honorable ذلفکار بچانی not present honorable ڈاکٹر محیش محلانی thank you chairman آپ نے مجھے food security کے cut motion پہ بات کرنے کا موقع دیا food security agriculture سے related ہے اور agriculture کلچر ہمارے لیے back bone ہے کرنگے کی ہڈی کے برابر ہے پاکستان میں اس دو سال میں agriculture میں جو بھی گھنے کا crop wheat کا crop cotton کا crop اس میں reduction آئی ہے سب نے اس پہ بات کی ہے اور یہ واحد حکومت ہے جس نے اگلے سال بھی agriculture پہ دہا نہیں دیا تھا اس سال بھی budget میں agriculture پہ جتنی بجٹ رکھنی چاہئے اتنی بجٹ نہیں رکھی ہے اس میں خاص کر کے agriculture میں تو ان کو پیسے دینے چاہئے ان کو کوئی بھی اتنی زیادہ رقم نہیں دیئے جو agriculture بوسٹ کر سکے فیڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ہمارے یہاں پاکستان میں تقریباً آدھے سے زیادہ جو ہے وہ انسیکیور ہیں فیڈ سیکیورٹی صحیح نہیں ہوگی تو ہمارے یا میل نیوٹریشن کے حوالے سے اور لوگوں میں ساکت نہیں ہوگی ہمارے جو پاکستانی ان میں کھانے کے لئے کوئی ساکت نہیں ہوگی یہاں سب دوستوں نے کافی بات کی ہے کراپس پہ لیکن میں ایک چیز یہاں کہنا چاہتا ہوں جو کسی نے بھی اور دو سال کے دور میں بارانی ایریا اس ملک میں جو بھی ہے ان کو بالکل کسی نے دھیان نہیں دیا ہے بارانی ایریا کو میرا تعلق تھرپارکر سے ہے اور تھرپارکر پورا کا پورا 100% بارانی لائکہ ہے اور سندھ میں اچڑو تھر بھی ہے خیرپور بھی ہے اور رحمی آخ خان بھی ہے اور بارانی کے حوالے سے کافی ہمارے ملوچستان میں بھی ایریا ہے ان کو اگنور کیا گیا ہے اور بارانی علاقے میں کافی ذرات ہوتی ہے وہاں کافی آمدنی ہو سکتی ہے